ایڈیو سیشن کے جملہ کارکنان خواتین و حضرات عزیز بچوں اور تمام ہم بطروں سب کو میرا اسلام بہداب آج پندرہ ایگس دوہزار اٹھارہ کو بطر مہا یومی آزادی منانے کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اس لیے سب سے پہلے میں یہاں پر آئے ہوئے تمام سامین کو یومی آزادی کی دل کی امی کے رائیوں سے بھارت بات پیش کرتا ہوں آج بھارت کے کونے کونے میں یہ دن جوش و خروش کے ساتھ منعیا جا رہا ہے خاص طور پر حیدوستان کی راجدانی دیلی میں تو یومی آزادی پر خصوصی اعتمام کیا جاتا ہے جہاں وزیر اعظم لال قلعہ پر ترنگا جنڈا لہرہ کر کوم سے خطاب کرتے ہیں فوجی اور نیم فوجی دستے سکولی بچے اور بچیاں پریڈ میں حصہ لیتے ہیں ہتھیاروں کی نمائش ہوتی ہے رنگا رنگ کلچر پروگرامز ملکت کیے جاتے ہیں ہر سٹیٹ کے تمتنی واسکافتی پروگرامز پیش کیے جاتے ہیں غرض یہ کہ ہر ممکن طرح سے خوشی کا آظہار کیا جاتا ہے خواتین و حضرات اس یومِ آزادی کی ان پرمسرت گھڑیوں کے پیچھے ایک طویل تاریخ ہے جس کو بیان کرنے کے لیے ایک لمبے وقت کی ضرورت ہے باکولِ شاعر ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پر ہوتی ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پر ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمند میں دید آئے ورپیدا مختصرن آز کرتا چلوں تاریخ اس بات کی شاید ہے کہ ہندوستان جس کو آزادی سے قبل بریٹس اینڈیا یا برسگیر بھارت کے نام سے جانا جاتا تھا اس وسیطر ملک میں موجودہ پاکستان اور بنگلہ دیش بھی شامل تھے ہندوستان کو یہاں کی آب و ہوا مختلف جگرافیہی تقسیم کاری خام مال کی کسرت مدنیات کے زہائر بغیرہ ہاں بجوہات کی نسبت سے سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا اس سونے کی چڑیا کو لوٹنے کی خاطر سب سے پہلے پترہ سو پانچ اسوی میں پرتگالی ہندوستان پہنچے اور کلکتہ کی بندرگاہ پر اپنا تسلط جمع کر سارے ہندوستان میں پھیلنا شروع کیا یہاں تک کہ یہ لوگ انگریزوں کے دور حکومت سے گزر کر ازاگ ہندوستان کی تاریخ یعنی انیس سو ایک آٹھ اسوی تک اس ملک میں رہے اس کے بعد انگریزوں کی ایک بڑی کمپنی جو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے جانی جاتی ہے تجارت کے لیے سولہ سو بارہ اسوی میں ہندوستان میں آئی سولہ سے بارہ اسوی سے لے کر ستارہ سو ستونجہ اسوی تک اس کمپنی نے اپنا صرف تجارتی مقصد ہی حاصل نہیں کیا بلکہ ایک مکمل حکمرانی کی شکل اکتیار کر رکھی اٹھارہ سو ستونجہ کے مشہور انقلاب کے بعد بریٹش کراؤن نے اس ملک کی حکومت کی دور اپنے ہاتھ میں لے لی اور اٹھارہ سو اٹھونجہ اسوی میں چارلس سکیننگ سب سے پہلا انگریز وائس رائی مقرر ہوا اٹھارہ سو ستونجہ اٹھارہ سو ستونجہ اسوی کے انقلاب کے بعد ازادی کی جدوجید مکمل طور پر شروع ہوئی اور یہ جدوجید مختلف ادوار سے گزرتی ہوئی پندرہ اگست انیس سو سنتالی اسوی کی صبح کو ازادی کی خواب کو شرمندہ تعبیر کر پائی محترم حضرات اسی ستھلے کی اکڑی کی طور پر ہم بھی آج یہاں اکٹھے ہو کر ازادی مسرد کرنا چاہتے ہیں ایسے پور مسرد موقع پر ہمیں ان شہیدوں اور رنواؤں کو بھی یاد کرنا ہے جن کی بدولت ہمیں یہ دن نصیب ہوئے ہم ان شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی قیمتی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے خود بھانسی پر لٹک کر ہمارے لئے آزادی حاصل کی ان میں خاص طور پر بغت سنگھ راج گرو چندر شیخر آزاد اشواک اللہ خان اور خودی رام بوس وغیرہ قابل ذکر ہیں باکول شاعر شہیدوں کی چتاؤں پر لگیں گے ہر برس ملے شہیدوں کی چتاؤں پر لگیں گے ہر برس ملے وطن پر مرنے والوں کا یہی باقی نشاہ ہوگا ان کے علاوہ ہمارے قومی رینماؤں مصر مادمہ گاندی پندجوائی لال نیرو سدار ولپائی پٹیل مولانا عبدالکلام آزاد گپال کرشن گوکھلے لالا راجپت رائی سرویدی نائیڈو با دیگران کا رول کم احبیت کا حامل نہیں ان تمام لیڈروں نے مارتمہ گاندی کی قیادت میں عدم تشدد یہ نے نان وائلنس کا راستہ اختیار کر کے اتنی بڑی سامراجی طاقت اتنی وسی سلطنت جس پر سے کبھی سرج گروب نہ ہوتا تھا کو گھٹنے تیکنے پر مجبور کر دیا بھالا یاکھر انہیں بھارت چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا اور پندرہیں گست انیس سو سنٹالی اسوی کو آزادی کا سرج تلو ہوا اور بھر سغیر کے کم وگیش پچاس کروڑ نفوس نے آزادی کا سانس لیا پندرہ جوائلال نہرو کی قیادت میں ایک ابو جی حکموت پشکیل دی گئی دستور کانون سار سمبلی کا قیام عمل میں لایا گیا جس کی سربرائی مشہور ومائر کانون ڈاکٹر بیم راو امبیت کر رہے تھے لیکن شاہدر انگریز نے جاتے جاتے ایک ایسی گناوانی چال چلی جس کے تحت ہمارے مادر وطن کو مذہبی بنیادوں پر تقسیم کر کے دو ٹکڑوں میں بانڈ کر ہمارے وشال بارک کے سپنے کو چور چور کر دیا اور پاکستان کے نام پر ایک نیا ملک مندر اعام پر وجود میں آیا سامین آج ہم آزادی کے بعد بتر سال کا سفر تیکھا چکے ہیں جدو جید آزادی کے مماروں نے ہندوستان کو جس راہ پر گامزن کیا تھا اس میں ہمیں بلا شبہ خاطر خواہ کامیابی ملی ہے لیکن ہمیں ہر طرح کی تحصہ بارائی فرقہ پرستی طبقہ پرستی بیرونی و آندرون ملک دشمن اناثر سے اپنے ملک اور قوم کو محفوظ رکھنا ہے تاکہ خماری عظمت جاؤ جلال آن بان و شان اور خبل وطنی قائم و دائم رہے اور آنے والی نسلیں اس سرمایے کو محفوظ رکھنے میں ایم کی دار ادا کر سکیں اور ہم میں سے ہر فرد و بشر اپنی پوری طاقت و لگن سے اپنے اپنے فرائز منصبی پر عمل بیرا ہو کر بشال بارت کے خواب کو پورا کر سکیں کمی ترنگ جنڈے اونچے رہیں جہاں میں کمی ترنگ جنڈے اونچے رہیں جہاں میں ہو تیری سر پلندی جو چاند ہے آسمان میں جاہند ہے